جس میں ہم اپنے تمام پورے پاکستانیوں سے اس میں شرکت کی اپیر کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ثوابی میں پانچ تاریخ کو ان لوگوں کو جواب دیں گے جن کو عمران خان کی پاپولیٹی دیکھنی ہے آٹھ تاریخ کو آٹھ فیبری کو پاکستانی قوم نے ان لوگوں کو جواب دیا عمران خان کی پاپولیٹی پاکستانی قوم نے واضح کی لیکن فارم فورٹی سیون کی ذریعے ہمارے منڈیٹ کی اوپر جو ڈاکہ ڈالا تاریخ انصاف کے منڈیٹ کو جو انہیں نے چھوڑی کیا تو میں ان کو یاد دہانی کیلئے یہ بتاتا چلو کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ مجھے جیل میں تو ڈال دیں گے لیکن جیل میں میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا آج عمران خان صاحب آپ نے فیزیکلی تو اریسٹ کیا ہوا ہے لیکن آپ اس سوچ کو نہیں قید کر سکتے آپ اس بیانیاں کو نہیں قید کر سکتے آپ اس نظری کو نہیں قید کر سکتے جو عمران خان صاحب نے پچیس کوٹ عوام کے دل اور دماغ میں ڈال دیا ہے میں اپنے لجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں بلخصوص میرے لجوانوں آپ لوگوں کو ڈیمورالائز کرنے کیلئے آپ کو تحریک انصاف کی قیادت سے بزن کرنے کیلئے ترہ ترہ کے پروپیگنڈی کیا جائیں گے کہ آپ کی قیادت جو ہے یہ خاموش ہے آپ کی قیادت جو ہے یہ ڈرپوک ہے آپ کی قیادت آپ کو صحیح لیڈ نہیں کرے لیکن یاد رکھے عمران خان کو نہ تحریک انصاف کی قیادت نے قیادت میں رکھا ہے بلکہ اس غلیظ نظام نے جیل کے اندر ڈالا ہے جس کے خلاف ہماری جدوجیاد ہے تو میں اپنے تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں آپ لوگوں نے پانچ تاریخ کو سوابی میں آنا ہے اتجاجی طور پر آنا ہے ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ عمران خان سے پاکستانی قوم کتنی محبت کرتی ہے اور میں ان عام پاکستانیوں سے ان عام شہریوں سے اپیر کرتا ہوں جو مہنگائی سے تنگ ہے جو بجلی کے بلو سے تنگ ہے جو گیس کے بلو سے تنگ ہے میں ان تمام میبل وطن پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں اپنے جرمن کے بحاف کی اوپر اپنے لیڈرشپ کی بحاف کی اوپر کہ آپ لوگوں نے آنا ہے آپ کی قیادت انشاءاللہ سٹیج کی اوپر ہوگی ہمارے پنجاب کے جتنے لوگ ہیں ہمارے سندھ بلوچستان کشمیر جتنے بھی پاکستانی ہے آپ سب میں آنا ہے اور پہنچ تاریخ کو انشاءاللہ ہم پہرام دیں گے کہ پورے کے پورے قوم جو ہے وہ عمران خان کے شانہ بشانہ کی رہا کرو اور رہا کرو رہا کرو اور رہا کرو یہ دین نمبر ایک سو چار بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ چیرمن صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہم ابھی ہنگر سٹائک جو جس کو بہت دن ہو چکے اور یہ انشاءاللہ تب تک جاری و ساری رہے گی جب تک ہمارے محبوب کی قائد ہمارے لیٹر رہا نہیں ہو جاتے آج قومی اسیمبلی میں متفقہ طور پر قرارداد پاس کی گئی اسماعیل ہانیا کے لیے ہم پوری پاکستان تحریک انصاف ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس جررت کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ جس عظمت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آج ان کے لیے نماز جنازہ ادا کی گئی نیشنل اسیمبلی میں اور جیسا کہ ابھی شاہد بھائی نے بھی اور چیئرمن صاحب نے بات کی پانچ اگست کے اس جلسے کی جو سوابی میں ہونے جا رہا ہے میں اپنے کارکنان سے اپنے بھائیوں دوستوں سے تو یقینا ہماری اپیل پہلے ہی ہے لیکن میں اپیل ان اداروں سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مت روکیں دریانوں اور سمندروں کے سامنے بند نہیں بندے جا سکتے آپ کو ہم اپنی نماز دکھائیں گے اپنی قوت اور طاقت دکھائیں گے اس کا بہخوبی آپ کو احساس اور ادراک پہلے بھی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی جو پانچ اگست کا ایک مثالی جلسہ ہونے جا رہا ہے سوابی میں اس کی انشاءاللہ تعالی کوئی نظیر ماضی میں نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالی وہ ایسا جلسہ ہوگا کہ جو انشاءاللہ تعالی ان کی کائی پلٹ کر رکھ دے گا میں تمام حب وطن پاکستانیوں سے دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پانچ پانچ اگست کو سوابی میں ضرور پہنچے ہمارے طلبہ ہماری تمام تنظیمیں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بچے جس طرح انہوں نے چوبیس فروری کو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو عمران خان صاحب کو نکل کے ووٹ دیا تھا یہ جلسہ صرف عمران خان صاحب کے لیے ہے اور آپ سب نے اس پر شرکت کرنی ہے شہاں چھرو رہا کرو عمران خون رہا کرو عمران خان صاحب عمران خان صاحب دیکھ ساکتے دیکھ ساکتے دیکھ ساکتے کمیوٹی کا اجانس ہوئے تو اس میں کوئی فیصلے ہوئے اور دوسرا ہمیں یہ لگ رہا ہے این ممکن ہے کہ ہمیں اس کلیر پیچر بازے نہ ہو ہمیں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت محمود خان اچرزے جو کر سکتے وہ کرنے نہیں دے رہی ہے اور انہیں جہاں تک جہاں تک محمود خان اچرزے صاحب کی مذاکرات ریلیٹڈ ہے یہ لوگ کنفیوجن کریئٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے میں ایک بار پر واضح کر دوں محمود خان اچرزے صاحب کی خواہش تھی کہ وہ دائلوگ کرے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہ میسج خان صاحب سے ابرو ہو کر کے آئے تھا انہوں نے کہا تھا وہ بلکل ضرور کر لے ہمارے طرف سے پرمیشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہی کہہ دیا تھا کہ اگر محمود خان اچرزے صاحب کوئی پروپوزل لے کے آتے ہیں تو ہم ان کو کنسیڈر کریں گے کوئی ایسی مسٹرسٹ نہیں ہے محمود خان اچرزے کے پاس پول اتارٹی ہے اور کمپلیٹ کنفیڈنسیں خان صاحب کی کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لے اس میں ہمارے طرف سے کوئی کنفیوجن نہیں ہے جہاں تک ہمارے کور کمیٹی کا تعلق ہے تو کور کمیٹی کی میٹنگ ہم عفتے میں پہلے تین مرتبہ کیا کرتے تھے اب جب باقی بھی کمیٹیز کے میٹنگ ہے تو فرائیڈ ایک اور منڈے کو ہماری ترسٹ ایک کو میٹنگ ہوا کرتی ہے آج بھی میٹنگ ہوئی ہے ہم نے اس میں وہ جو ہے جہاں تک اچرزے صاحب کا تعلق ہے ہمارے دائن سے ہمارے اس پر اعتماد ہے تو کور کمیٹی کی میٹنگ میں ہم کرتے اور روٹین کے پیسلیں ہوتے ہیں ہم نے کنڈم کیا جو ڈاکٹر شاہد صاحب کی قتل ہے وہ ہمارے سے ایک دیرینہ ساتھی تھے پاکستان تحریکل صاحب کے لاور میں اس کا قتل ہوا ہے ایسے لوگوں کے قتل سے حالات خراب ہو جاتے ہیں اس کی ہم کنڈمنیشن کرتے ہیں دوسری جو ہمارے ایمینیس صاحب کو غائب کیا گیا ہے امتیاز آج امتیاز صاحب کو اور باقی ساتھیوں کو اس طریقے سے دمکی آ رہی ہے اس نے بڑی مضمت کی ہم نے اس میں ساتھی ساتھ ہم نے جو نئی لیجسلیشن کی طرف جا رہی ہے لیجسلیشن ہم ان کو نہیں کرتے کہ وہ قانون پاس کرنے جا رہی ہے لاقانونیت کرنے جا رہی ہے حکومت اگر آپ سپریم پورٹ کی گیارہ تیرہ ججز کے پیسے لے کے بعد کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لاقانونیت ہے اس کے خلاف ہم نے بھی اور وہ اپریس ریلیز آ جائے گی آپ کے پاس لیکن امتیاز کا دکھر رہی ہے تو آج دیکھو وہ صرف یہ اس بات پہ نہیں تھا جو وزیراعظم صاحب نے کہا تھا وزیراعظم صاحب کو میں نے یہ ریمائنڈ کروا تھا کہ سپریم پورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا جس میں پرانیورسٹر کی انڈرٹیکنگ مانگی گئی تھی اور انڈرٹیکنگ سپریم پورٹ نے یہ مانگی تھی کہ وزیراعظم انڈرٹیکنگ دے کہ آئندہ کسی کو اٹھایا نہیں جائے گا وہ جو بھی ہے کسی بھی پاکستانی کو نہیں اٹھایا جائے گا مگر وہ کہ اگر وہ کسی بھی آرڈر پورٹ نے کی جائے جاتا ہے تو وزیراعظم نے کہا کہ میں اس کو معلوم کر کے اس انڈرٹیکنگ کی بھوری تفصیح معلوم کر کے اس پیئر ہاؤس میں دے دوں گا تو یہ ان کے کی ایک سٹیٹمنٹ ہے الحمدللہ یہ ایک بات اچھی ہے کہ چلو اس کی ایک انڈرٹیکنگ ہمارے سامنے تو آج تینکیو سو وریمان دیکھیں وہ جس وقت مذاکرات کریں گے تو اس کے پاس ستارٹی ہے تو وہ جو پروپوزل لے کے آئیں گے ہم ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ جہاں تک جہاں تک محمود خان اچھکزی صاحب کی مذاکرات ریلیٹڈ ہیں یہ لوگ کنفیوجن کریئٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے میں ایک بار پر واضح کر دوں محمود خان اچھکزی صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ڈائلوگ کرے پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہ میسج خان صاحب سے ابرو ہو کر کے آئے تھا انہوں نے کہا تھا وہ بلکل ضرور کر لیں ہمارے طرف سے پرمیشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہی کہہ دیا تھا کہ اگر محمود خان اچھکزی صاحب کوئی پروپوزل لے کے آتے ہیں تو ہم ان کو کنسیڈر کریں گے کوئی ایسی میسٹرسٹ نہیں ہے محمود خان اچھکزی کے پاس پولٹارٹی ہے اور کمپلیٹ کنفیڈنسیں خان صاحب کی کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں اس میں ہمارے طرف سے کوئی کنفیجن نہیں ہے جہاں تک ہمارے کور کمیٹی کا تعلق ہے تو کور کمیٹی کی میٹنگ ہم آفتے میں پہلے تین مرتبہ کیا کرتے تھے اور جب باقی بھی کمیٹیز کے میٹنگ ہے تو فرائیڈ ایک اور منڈے کو ہماری ترسٹے کو میٹنگ ہوا کرتی ہے آج بھی میٹنگ ہوئی ہے ہم نے اس میں جہاں تک اچھکزی صاحب کا تعلق ہے ہمارے نائن سے ہمارے اس پر اعتماد ہے تو کور کمیٹی کی میٹنگز میں ہم کرتے ہیں روٹین کے پیسلیں ہوتے ہیں ہم نے کنڈم کیا جو ڈاکٹر شاہد صاحب کی قتل ہے وہ ہمارے سے ایک دیرینہ ساتھی تھے پاکستان تحریکل صاحب کے لاؤر میں اس کا قتل ہوا ہے ایسے لوگوں کے قتل سے حالات خراب ہو جاتے ہیں اس کی ہم کنڈمنیشن کرتے ہیں دوسری جو ہمارے امینے صاحب کو غائب کیا گیا ہے امتیاز آج امتیاز صاحب کو اور باقی ساتھیوں کو جن طریقے سے دمکی آ رہی ہے اس کی بڑی مضمت کی ہم نے اس میں ساتھی ساتھ ہم نے جو نئی لیجسلیشن کی طرف جا رہی ہے لیجسلیشن ہم ان کو نہیں کرتے کہ وہ قانون پاس کرنے جا رہی ہے لا قانونیت کرنے جا رہی ہے اگر آپ سپریم پورٹ کے گیارہ تیرہ ججز کے پیسلے کے بعد کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لا قانونیت ہے اس کے خلاف ہم نے بھی اور وہ اپریس ریلیز آ جائے گی آپ کے پاس یہ بلکل وہ دیکھو وہ صرف یہ اس بات پہ نہیں تھا جو وزیرازم صاحب نے کہا تھا وزیرازم صاحب کو میں نے یہ ریمائنڈ کروا تھا کہ سپریم پورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا جس میں پرانیورسٹر کی انڈر ٹیکنگ مانگی گئی تھی اور انڈر ٹیکنگ سپریم پورٹ نے یہ مانگی تھی کہ وزیرازم انڈر ٹیکنگ دے کہ آئندہ کسی کو اٹھایا نہیں جائے گا وہ جو بھی ہے کسی بھی پاکستانی کو نہیں اٹھایا جائے گا مگر وہ کہ اگر وہ کسی بھی آرڈر میں آرڈر ٹیکنگ پورٹ نے کی جائے جاتا ہے تو وزیرازم نے کہا کہ میں اس کو معلوم کر کے اس انڈر ٹیکنگ دوری تقصیب معلوم کر کے سپیکر ہاؤس میں دے دوں گا تو یہ ان کے ایک سٹیٹمنٹ ہے الحمدللہ یہ ایک بات اچھی ہے کہ چلو اس کی ایک انڈر ٹیکنگ ہمارے سامنے تو آج تینکیو سو بریمان دیکھیں وہ جس وقت مذاکرات کریں گے تو اس کے پاس ستارٹ ہی ہے تو وہ جو پروپوزل لے گئے آئیں گے ہم ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ تینکیو سو بریمان